ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ میرا ٹی بلب ہے دیکھئے اس کو میں نے لگا دیا ہے اس میں بہت معمولی سا گلو ہو رہا ہے یہ خراب ہو گیا ہے اور اس میں ایک یا دو ایلیڈی اس میں جو بھی ایلیڈی لگی ہوئی ہیں اس میں سے کچھ ایلیڈی خراب ہو گئی ہیں تو میں اس کو بتا دیتا ہوں اس کو اس طرح سے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایلیڈی بلب ہے یا ٹی ایلیڈی بلب ہے یہ اسے ٹی بلب ہے اس طرح کا کوئی بلب ہے یا آپ کی ٹیوب لائٹ ہے اگر وہ خراب ہو گئی ہے بہت دھیمی گلو ہو رہی ہے یا بالکل گلو نہیں ہو رہی تو اس کو کس طرح سے ریپیئر کریں گے تو میں اس کو بتا دیتا ہوں فرنس یہ ٹی بلب ہے اور اس کو پہلے سب سے پہلے یہ اوپر والا گیس نکال لینا ہے اس کو یہاں پر لاک لگے ہوئے ہیں اس کو آپ کو پیچکس کی مدد سے نکال لینا ہے جیسے یہ نکال لیا اب اس میں سے کون کون سی لیڈی خراب ہے اس کو کس طرح سے ریپیئر کریں گے میں دکھا دیتا ہوں فرنس یہ میری چمٹی ہے اس میں ہم نے ٹیپ لگا دیا ہے تاکہ ٹچ کرنے پر مجھے کرنٹ نہ لگے اور یہاں سے ہم شارٹ کر کے دیکھیں گے کون کون سی لیڈی خراب ہو گئی ہے اسے میرا الیکٹرک بورڈ ہے آپ دیکھ لیجیے گا آپ کو الیکٹرکل کا کی تھوڑی بہت جانکاری ہونی چاہیے کہاں پہ ٹچ کہاں پہ ٹچ کرنا ہے کہاں پہ نئی ٹچ کرنا ہے یہاں پہ اس میں کرنٹ آ رہی ہے ابھی سپلائی میں نے آن کر دی ہے اور میں اس ٹی بلب کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہ ٹی بلب کو لگا دیا ہے تو اب میں اس چمٹی کی مدد سے دیکھوں گا کون سی لیڈی خراب ہے تو ایک ایک کر کے آپ کو ٹچ کرنا ہے اور اس کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس میں ٹیپ لگا ہوا ہے اس لیے شوق نہیں لگے گا تو یہ میں اس کو جیسے یہ نہیں جل رہی ہے میں اس کو شرٹ کرتا ہوں تب بھی نہیں گلو کر رہی ہے اور یہ یہ بھی کر رہا ہوں اس میں بھی نہیں دیکھی جل گئی دیکھیں جلنے لگی تو فرنس یہ جو ایلیڈی ہے یہ 34 نمبر میں پاس سے دکھا دیتا ہوں یہ 34 نمبر ایلیڈی اس میں نمبر پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو شرٹ کر کے دکھاتا ہوں اگر شرٹ کرتے ہیں تو یہ جلنے گلو کرنے لگ دیئے تو یہ دیکھیں یہ یہ شرٹ کر دیا ہے دیکھیں شرٹ کرنے پر گلو کرنے لگ رہی ہے اب میں اس کو نکال کے یہاں پر شولڈر کر دوں گا اس لیڈی کو نکال کے اب میں سپلائی آف کر دیتا ہوں اور اس کو نکال لیتا ہوں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایلیڈی تھی یہ والی اب اس کو میں نکال دیتا ہوں یہ نکال دیا دیکھیں نکال دیا اب یہاں پر میں شولڈر کی مزر سے یہاں پر ایک شرٹنگ لگا دوں گا کسی تار سے بھی شولڈر کر سکتے ہیں یا آپ کوئی چھوٹا سا تار لگا سکتے ہیں یا کوئی چھوٹی ایلیڈی لگا سکتے ہیں آپ تو یہ میں نے بورڈ کی سپلائی بھی آف کی ہوئی ہے میں اس پر لگا دیتا ہوں لگا کے اس میں شولڈر کرتا ہوں اور پھر میں دکھاتا ہوں یہ ریپیر کیسے ہو گئی یہ فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شولڈر وائر ہے یہ میری شولڈرنگ آئی رہن ہے اس کی مزر سے شولڈر کر دیتے ہیں چکے پر م Chief چکے پر م� خیلد دیکھانی ایلی موسیقی فرنس میں نے شولڈر کر دیا ہے میں اس کی سپلائی آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں فرنس سے دیکھیں میں نے سپلائی آن کر دی اور یہ گلو ہو رہی ہے تو اس طرح سے فرنس آپ ریپیر کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی بھی تھوڑا سا شولڈر وائر لگا ہوا ہے اگر آپ کو شولڈر وائر سے شارٹنگ نہ کر پا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹھوڑا لے لیجیے گا وائر کا میں پہلے اس کی سپلائی تھوڑا سا آف کر دیتا ہوں تو فرنس ایک چھوٹا سا وائر کا ٹکڑا لے لیجیے گا جیسے کہ یہ وائر کا ٹکڑا ہے اور جو بھی led نہیں گلو کر رہی ہے اس کے دونوں terminal پہ ادھر ایک ایک وائر شولڈر کر دیجیگا جو بھی led اگر دو نہیں جل رہی ہے تو پہلی وائلی lady کے پہلے terminal پہ اور دوسری led کے last terminal پہ یہ شولڈر کر دیجیگا یا جیسے میں نے تھوڑا سا شولڈر اس میں کر دیا ہے چونکہ ایک ہی لیڈی تھی تو میں نے دونوں ٹرمینل کے بیچ میں شولڈر وائر سے شولڈر کر دیا ہے اور یہ جلنے لگی کام کرنے لگی تو یہ میری فرنڈ سے جیسے کہ یہ دو ڈھائی سو روپے کی آتی ہے تو میرا مشکل سے پانچ روپے کا شولڈر وائر کھڑ چوا ہوگا اور میری یہ لیڈی شولڈر ہو گئی اور یہ صحیح ہو گئی اب یہ برسوں برسوں چلے گی اب جو دوبارہ خراب ہوگی تو دیکھا جائے گا ابھی فیلحال یہ صحیح ہو گئی اگر مجھے یہ بات نہ معلوم ہوتی تو فرنڈ میں اس کو پھیک دیتا خراب خراب ہونے کے ناتے تو میں نے ابھی اس کو ریپیئر کر دیا ہے اس طرح سے اگر آپ کی بھی ایلی ڈی بلب یا ایلی ڈی ٹیوب لائٹ یا ٹی بلب نہیں گلو ہو رہا ہے تو اس کو آپ ریپیئر کر سکتے ہیں مگر تھوڑا سا الیکٹریکل میں آپ دھیان رکھئے گا سپلائی ٹچ مت کریے گا اور اس کو دیکھ لیجئے گا جیسے کہ میں نے شچمٹی پہ ٹیپ لگایا ہوا تھا اس کے بعد ہی میں نے اس کو شارٹ کر کے دیکھا تو اس کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کو شارٹ نہ لگے تو سپلائی آف کر کے ہی شولڈر کرنا ہے اور شولڈنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو پلگ لگایا ہے اب میں اس کو نہیں چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد پلگ لگایا ہے اب اس کا میں ڈیفیوزر لگا دوں گا اب میں اس کا ڈیفیوزر لگا دوں گا اس کے بعد یہ صحیح ہو جائے گی میں اپنے گھر میں لگا لوں گا اس کو